میں خوشی اور غم میں بھی خوش رہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہر کام میں میں رب کا نام لیتا ہوں آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے آج ہم بتائیں گے سیب کا شربت بنانے کا طریقہ سیب کھانے میں تو بہت طاقت رکھتا ہے اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بے شمار فائدوں کے ساتھ اس کی لذت کا بھی آپ بہت اچھا ایک زیکہ چکتے ہیں اور اسے آپ کو جسم میں طاقت ملتی ہے اور آپ کا جسم آپ کو طاقت دیتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں سیب کیا سرکہ بھی بنایا جاتا ہے اور سیب کے سرکے کو استعمال کیا جاتا ہے سیب کی سرکے کے بھی بے شمار فائدے ہیں لیکن آج ہم آپ کو سیب کا اصل شربت کیسے بنایا جاتا ہے آج وہ طریقہ آپ کو بتایا جائے گا کس طریقے سے آپ سیب کا شربت بنا سکتے ہیں اور اسے بوتل کے اندر بند کر کر آپ مفعوظ کیسے رکھ سکتے ہیں آج وہی طریقہ آپ کو بتایا جائے گا اور اس سے طریقہ بتانے سے پہلے میں چندات آپ کو اس کے فائدے بتانا چاہتا ہوں کہ سیب کے اندر طاقت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سیب کا آپ جب شربت تیار کریں گے اور اس کے کیا ہمیں فائدے ہوں گے تو ناظرین فائدے اس کے یہ ہے کہ جو سیب کا شربت ہے یہ آپ کے دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے آپ کے جگر اور میدے کو طاقت دیتا ہے آپ کے جسم کی ہر حصے کو طاقت دیتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ شربت پیئیں ریجنل اچھا بنا ہوا تو اس کے فائدے ہیں اور بغیر کسی کیمیکل کے تیار کیا ہوا شربت ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہم جو بھی آپ کو شربت بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کیمیکل سے بغیر آپ کو ملیں گے اور نہ خراب ہوں گے اور بالکل اچھے طریقے سے بننے ہوں گے کیونکہ ہم حکمت میں جو بناتے ہیں وہ بالکل خالص اور لا جواب بناتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم نے اچھا چیز بنانی ہوتی ہے جو اپنے پیشنٹ کو دی جا ہے اور لے رہا مقصد یہ ہی ہے کہ جو چیز میں اپنے مریضوں کو دے رہا ہوں وہ خود آپ تک پچھا رہا ہوں اور بنائی جا رہا ہوں اور آپ کو بھی دخھا رہا ہوں اور پیشنٹ کو بھی دے جاتا ہوں اور میرے بھائی اسے استعمال کریں اسے اچھا فائدہ حاصل کریں اور دل اور دماغ والے کمزور عذرات جو ہے جسمانہ کمزور ان کا جسم ہے جسم کمزور رہتا ہے جسم حدیوں کے اندر طاقل نہیں ہوئے جسم کے درد رہتی ہے بیک پین رہتی ہے وہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العظم کے کرم اور فضل سے بہت اچھا حصے فائدہ ہوگا اور فائدے بہشمار ہیں فائدوں کی طرف جائیں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میرے جو بھی شربت ہیں ان کے فائدوں کے طرف جائوں تو بے شمار ہوتے ہیں لیکن چلتے ہیں پہلے شربت کی طرف کسی بھی سوال کا جواب ہو آپ مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا بتاؤں گا کہ یہ آپ ایسے استعمال کریں تو انشاءاللہ میں آپ کی بات کا ضرور جواب دوں گا تو ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سیکسرائب ضرور کریں اور آئے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاتا ہوں کس طریقے سے اس شربت کو تیار کرنا اسی طریقے سے تیار کریں اور جب آپ اس شربت کو استعمال کریں اور دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں پہلی چیز جب استعمال کریں آپ نے کوئی گرم چیز چاہے وغیرہ نہ ہی پینے دودھ نہیں پینا گرم دودھ نہیں پینا ٹھیک ہے آپ ریلیکس ہیں تو آپ دو چمچ پانی میں حل کر کر اس شربت کو پیئیں انشاءاللہ ایک گلاس پانی ہے اور دو چمچ یہ شربت اور اسی حل کریں حل کر کر کھانا کھانے کے بعد آپ جب مرزی پی سکتے ہیں اور آئیں آپ کو میں دخلاتا ہوں اس کا بنانے کا طریقہ یہ کڑائی ہم نے رکھ دی اوپر اور ہلکی ہلکی آنچ جو آگ ہے وہ دینی ہے آپ نے سیب کا جو شربت تیار کرنا ہے اس کے لیے اور سیب کا جو یہ ہم نے شربت سیب کا جو رس ہے وہ ہم نے نکالا ہے دو لیٹر یہ رس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے کڑائی کے اندر ڈال دیا اور ہلکی ہلکی آنچ ہے دو لیٹر شربت کا رس جو کچھے سیب ہوتے ہیں ان کا رس نکالنا ہے آپ نے وہ جو گاجر والی مشین ہوتی اس میں شربت کے جو اس کا رس ہے سیب کا رس اس کے ساتھ یہ آپ نے شینی ڈال دینی ہے یہ تھوڑا سا گرم ہوا ہے اور یہ تین پاؤ شینی ہے جو آپ نے اس کے اندر ڈال کر اور آپ نے اچھی طرح ایسے ہلانا ہے جیسے میں ہلا رہا ہوں نکس کرنا آپ نے اس کو اچھی طرح اور یہ قوام آپ کا تیارہ اب اس کے ساتھ جو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اب اس کے اندر بنزو بیٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈیم بنزو بیٹ جو کہ ایک گرام آپ نے ڈال لی ہے اور اتارنے کے بعد اور اسے اچھی طرح ہلا رہا ہے اور اس کے اندر مکس کرنی ہے اور اسے آپ نے اچھی طرح ہلا رہا ہے ہلانے کے بعد جب یہ اچھی طرح مکس ہوجے تھنڈا ہوجے اور آپ نے ایک بوتل کے اندر ڈکٹن کو اچھی طرح پس کے بند کر کے رکھنا ہے اور سیپ کا جو شربت ہے وہ آپ نے طریقہ سارا دیکھا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اچھا اور بہترین اچھی کوالٹی کا شربت اور اسے بنائیں اور خوب استعمال کریں اور اس کا بہت اچھا فائدہ حاصل کریں یہ بہترین سنگنا اور گڑا شربت تیار ہوا ہوا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ